بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک تو ماں یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں سے پنٹکس پہنچے گا بہت آسان اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں ٹروزر کو چھے انچ لمبا کاٹتا تھا عام ٹروزر ہم بنائیں تو وہ ہم چار انچ لمبا کاٹتے ہیں لیکن پنٹکس بنانے کے لیے اگر ہم بنائیں گے تو دو انچ ساتھ میں ایکسٹرا ہو مزید کاٹیں گے اس ٹروزر کو بنانے کے لیے میں نے ٹروزر کے پہنچے پہ پانچ انچ کے پاسلے پر نشان لگا لیا ہے دونوں سائٹوں پر اور اس طرح سے ایک لمبی لائنڈ کو کر لیں گے اور اتنے پہنچے کو ہم کاٹ لیں گے پنٹکس کی ڈیزائننگ بنانے کے لیے یہ پانچہ ہم علیدہ سے بھی بنا سکتے تھے لیکن میں نے ٹروزر کے ساتھ ہی کاٹ لیا تھا تاکہ ہمارا ٹروزر جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو اب اس کبرے کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے اب ایک پلیک کبرہ لے کر اس کی اس طرح سے میں نے پٹی کاٹ لیا اس کو ڈبل کر کے میں نے ایک انچورہ کاٹ لیا ہے اور لمبائی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو چاہیے اس طرح سے پٹی کاٹ کر اور اس کو اب ہم سلائی کر لیں گے یہ پٹی ہم پونچے کی ڈیزائننگ کے لیے تیار کر رہے ہیں سلائی کرنے کے بعد اس کو ہم کسی پینسل کی ہیلپ سے پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے جو سلائی والا حصہ ہے وہ درمیان والی سائٹ پر آئیے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پریس کیا ہے یہ سلائی والا حصہ جو درمیان کے سائٹ پر آ رہا ہے اب ایک ایک انچ کی ہمیں پٹی کاٹ لینی ہے ساری پٹیا کٹنے کے بعد اس کو ہم ایک سائٹ پر کرتیں گے اور اپنا ٹراؤزر لے لیں گے اب ٹراؤزر پر جو نیچے لپ پہنچا ہے اس پر ہم پنٹکس کے نشان لگا لیں گے جس کے لئے میں نے انچٹیپ لے لیے اور سوائنچ پر پہلا نشان جو ہم سوائنچ پر لگائیں گے اور ایک انچ کے فاصلے پر ہم دوسرا نشان لگائیں گے تیسرا نشان بھی ہم ایک انچ کے فاصلے پر ہی لگائیں گے دونوں سائٹوں پر اسی طرح نشان لگانے کے بعد ہم اسکیل کی مدد سے لائنے لگا لیں گے ٹراؤزر کے دونوں پانچوں پر ہم اسی طرح سے نشان لگا لیں گے یہ ٹراؤزر کا پہنچا ہے اور اب ہم نے جو علیدہ سے پہنچا کاٹ کر رکھا تھا اس پر بھی سیم اسی طرح سے ہم نشان لگا لیں گے جیسے ہم نے ٹراؤزر پر لگائے نشان یہاں پہ سوائنچ کے فاصلے پر پہلا نشان لگاؤں گے میں ایک انچ کے فاصلے پر دوسرا اور ایک انچ کے فاصلے پر تیسرا نشان لگا کر یہاں پہ لائنی ڈرو کر لیں گے لائن ڈرو کرنے کے بعد اب ہم اس پنٹکس کی لائن کے اوپر سلائے لگا لیں گے جتنے بھی ہم نے لائنیں ڈرو کیے سب کے اوپر ہم پنٹکس کی سلائے لگا لیں گے اس طرح سے فولڈ کر کے سب کے اوپر سلائے لگانے کے بعد ہم پنٹکس کی سلائے لگا لیں گے جہاں پہ ہم نے لائنیں ڈالی تھی پنٹکس کی سلائے لگانے کے بعد میں نے ٹراؤزر لے لیا ہے اور ٹراؤزر بھی میں نے دو انچ کا کپرہ ایکسٹر چھوڑ دیا ہے پنٹکس کی سلائے لگا لیں گے اندر کی سلائے لگا لیں گے اس کے علاوہ میں نے ڈی اٹھ انج کا دبارا نشان لگا کر اور دبارا سر ڈی پٹے کو ایکسٹر نہیں اس طرح سے فولڈ کر کے لے بات کر کیا Peters interns سنائے ہٹھ اٹھ اس پرت پ廊ست کریں ہوں اسی طرح سے ڈی اٹھ انج کے فاندھ پر پٹے کو02 ڈبل فولڈ کر کے جو ہم نے ایک ایک انچ کی پٹی کاٹی تھی اس کو دبل فولڈ کر کے رکھتے جائیں گے اور اوپر اس کے ہم سلائیاں لگاتے جائیں گے سیم اسی پروسیس سے آپ نے ساری پٹیاں کو اٹیج کرنا ہے نشان آپ نے سازتات لگانا ہے اس طرح سے آپ کی پٹیاں بلکل صحیح لگیں گی ٹروزر پر ساری پٹیاں اٹیج کرنے کے بعد ہم نیچے والا پہنچا لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹروزر کو اس طرح سے ہم فولڈ کر کے اور پہنچے کو نیچے رکھیں گے اس طرح سے اور اوپر اس کے ہم ایک سلائی لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں سلائی لگا رہی ہوں سیم اس طرح سے آپ نے سلائی لگانی ہے ٹروزر کے دونوں پہنچوں کو ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے نیچے جو کپڑا بچ گیا ہے اس کو ہم فولڈ کر کے اور ترپائی کر لیں گے اور یہ ہمارا ٹروزر کا بہت خوبصوری ڈیزائن بن کر ریٹی ہو چکا ہے ایک بار اس کو ہم پریس کر لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو چھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوست اور فیملی میں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ٹیک کیا اور اللہ حافظ موسیقی